آج ہم سپرداری کے اوپر بات کر رہے ہیں عام طور پر پولیس گاڑی یا مرسیکل قبضے میں لے لیتی ہے بند کر دیتی ہے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے جو انتریکہ کار ہے اس کو سپرداری کہتے ہیں تو کس قانون کے طاعت پولیس قبضے میں لیتی ہے یہ ہے سیکشن 550 آفر سی ای پی سی جس کو پڑھ لیتے ہیں کہ یہ سیکشن کیا کہتا ہے دی سیکشن 550 is about the power to police to seize property suspected to be stolen یعنی اگر پولیس کو یہ شک گزرے کہ یہ آپ کی گاڑی چوری کی ہے تو اس شبے میں پولیس آپ کی گاڑی بند کر سکتی ہے any police officer may seize any property which may alleged are suspected to have been stolen یعنی کوئی اگر اس کے اوپر شبہ ظاہر کر دیتا ہے یا الزام لگا دیتا ہے کہ یہ ان کے پاس یہ گاڑی جو ہے یہ چوری کی ہے یا پولیس افسر کو itself بھی اگر شبہ ہو جاتا ہے کہ یہ گاڑی آپ کی چوری کی ہے تو وہ اس کو اس دفعہ کے طاعت بند کر سکتا ہے which may be found under circumstances which create suspicion of the commission of any offense یا وہ آپ کی گاڑی جو ہے کسی جرم میں ملوظس ہے آپ نے کوئی اس گاڑی کے ساتھ کوئی جرم کر لیا ہے یا اس جرم میں وہ گاڑی ملوظس اس طرح کر کے ہے کہ جس طرح کر کے آپ فرض کیا گاڑی پر ہیں منشاعت اس میں پرامل ہو جاتی ہے یا آپ کوئی وائلیشن کر دیتے ہیں so may so traffic کسی وائلیشن میں بھی آپ کی گاڑی بند ہو سکتی ہے اور اگر اس کے اوپر آپ نے کوئی گاڑی پر جا کے کوئی واردات کی ہے کوئی criminal offense کی ہے کسی بھی نویت کا تو بھی آپ کی گاڑی under section 550 police officer بند کر سکتا ہے such police officer is subordinate to the officer in charge of the police station shall forth with report the Caesar to the officer اگر وہ گاڑی کو بند کرنے والا officer ایسے جو کا subordinate ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ Caesar کی صورت میں immediately اس کے بابت وہ ایسے جو کو ضرور آگا کرے آپ اس کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے آپ اپنے اکیل صاحب کے ثروپ ایک ترخواست فائی کریں گے with the concerned علاقہ magistrate اور اس میں گاڑی پر گاڑی کو سپرداری پر دینے کی صدا کریں گے تو اس کے اوپر magistrate صاحب report مانگیں گے from the concerned police station جہاں پر آپ کی گاڑی ماند ہوئی ہوگی وہ اس کو report کر کے وہ آپ واپس report پیش کریں گے before the concerned magistrate تو وہ اس کے اوپر آرڈر جاری کر دیں گے to release the vehicle on سپرداری اور آپ کو اس سپرداری کے گینسٹ آپ کو اس کا شورٹی باند جمع کرانا پڑے گا وہ ادالت جو بھی اٹر کریں گے آپ کو اتنی لائٹ وزم آوٹ کا on this as for this satisfaction of the court آپ کو شورٹی باند جمع کرائیں گے کہ آپ کی گاڑی ریلیز ہو جائے گی اب first یہ conflict ہو جاتا ہے کہ اگر گاڑی کا مالک اور ہے اور کسی اور قبضے سے گاڑی پولیس نے پکڑ کے بند کر دی ہے تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ اب گاڑی جو ہے وہ مالک کو ملے گی پوزیسر کو ملے گی دونوں کو مل سکتی ہے پوزیسر بھی اپلائی کرے تو اس کو مل سکتی ہے لیکن اگر at the same time مالک بھی اپلائی کر رہا ہو تو پھر قوٹ نے دیکھنا ہے کہ دونوں میں اسے کس کو دینی ہے تو پھر مالک کا زیادہ استقاق ہے پھر گاڑی مالک کو دی جائے گی شکریہ